یہ حدیث توجہ فرمائیں امام سید ساجدین علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے راوی نکل کرتا ہے کہ میں نے عرض کی امام کی خدمت میں اخبرنی بجمیع شرائع الدین دین کے تمام قوانین دین کا مکمل نقشہ ڈھانچا اور تمام تعلیمات دین مجھے تعلیم دیں آپ تمام دین بتا دیں مکمل دین اس طرح سے کہ جو کچھ آپ بتائیں اس سے باہر کچھ بچتا نہ ہو یہ نہ ہو کہ کچھ دین آپ بتائیں وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اور کچھ دین رہ جائے مجھے دوبارہ آنا پڑے آپ یہی پر اسی سوال کے جواب میں اسی مجلس میں مکمل دین مجھے بتا دیں امام سید ساجدین علیہ السلام نے فرمایا خوب سن پھر مکمل دین سنیے آپ امام سید ساجدین علیہ السلام سے خطیبوں سے سنا ہوا ہے وہ ازور ہے آبا و اجداد کا دین ہم نے مکمل دین لیا ہوا ہے وہ پتا ہے ہمیں اب امام سجد علیہ السلام کے زبان مبارک سے مکمل دین سنیں ان کی زبان میں مکمل دین کیا ہوتا ہے قول الحق مکمل دین میں پہلا رکن یہ قول حق حق بات کبھی بھی باطل بات زبان پہ جاری نہ کرو نہ حق نہ اظہار کرو جب بھی بولو حق بات کرو والحکم بالعادل اور جب فیصلہ کرو تو عدالت کے اوپر کرو عادلانہ کرو یہ نہ دیکھو کس کے حق میں کر رہا ہوں کس کے خلاف کر رہا ہوں چہرے دیکھ کے فیصلے نہیں کیا کرو اور سب ہم فیصلے کرتے ہیں بے شکہ آپ جاج نہ ہوں لیکن ججوں سے زیادہ یہ جو تنخاخار جاج ہیں ملک کے اندر ان سے زیادہ آپ ججمنٹ کرتے ہیں آپ کی جیوڈیشری زیادہ ہے ان سے چونکہ وہ مثلا ایک جاج ایوریج جو ذکر کیا جاتا ہے اپنی پوری مدت ملازمت میں بتیس سال میں تین سو فیصلے کرتا ہے پاکستان کا جاج جو تنخواہ لاکھوں روپیہ لیتا ہے مہینے کی اور پوری زندگی میں تین سو فیصلے ایوریج ہے یہ ان کا تین سو فیصلے بتیس سال میں کرتا ہے آپ کتنے فیصلے کرتے ہیں آپ بتیس فیصلے روزانہ کرتے ہیں آپ کو روزانہ کیس پیش آتے ہیں آپ کے بہنیوں میں آپس میں نزا ہو جاتی ہے آپ کے رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں بیوی میں اور آپ کی والدہ میں جگڑا ہو جاتا ہے روز آپ کو کیس پیش آتا ہے روز جاج صاحب کے سامنے مسئلہ آیا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے چہرہ دیکھتے ہیں تیور دیکھتے ہیں جس کے بگڑے ہوئے ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اگر ماں زیادہ روٹھی ہوئی ہے تو ماں کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اگر بیوی زیادہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں چمچہ بیلن وغیرہ کوئی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں عدالت سے پیش ہو عادل کرو عادل یعنی جس نے جو کیا ہے بتا دو انہیں کہہ دو اما جان بہت احترام کرتا ہوں پاؤں چومتا ہوں آپ کے زانوں چومتا ہوں آپ کے آپ کا نوکر ہوں خادم ہوں آپ کے پاؤں کی خاک ہوں لیکن بات غلط کیا ہے آپ نہیں رویہ غلط اختیار کیا آپ نے موقف صحیح نہیں ہے آپ کا یہ جس کا جو حق ہے وہ اس کے سامنے بیان کرو آپ عادل سے ہمیشہ عادل کی بات کرو ایک طرف والد بیٹھا ہوا ہے ایک طرف مخالف بیٹھا ہوا ہے اور وہ مخالف حق بے جانب ہے تو آپ والد سے معذرت کر کے ابباجان چونکہ مجھے آپ نے یہاں پر کہا ہے کہوں حق کیا ہے شہادت دوں گواہی دوں تو حق یہ ہے کہ آپ اشتباہ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے والد بھی یہ نہ کہے کہ آئندہ سے تو میرا بیٹا نہیں ہے میرے گھر نہ آنا وہ بھی پسند کرے کہ بیٹا عادل ہے عدالت پسند ہے اور اپنے والد کی بھی پروانی کی حق کی خاطر یہ امام سید ساجدین کا دین ہے پاکستان کا نہیں ہے ہمارا دین یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنی قوم کا بندہ نظر آیا اس کے حق میں فیصلہ کرو وہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تھا قانون کہ آپ اپنے بھائی کی مددکار بنو ہمیشہ طرفدار بنو اپنی برادری اپنے قبیلے والے کے طرفدار بنو یہ نہ دیکھو کہ ظالم ہے یا مظلوم ہے یہ دیکھو کہ آپ کا قبیلے کا ہے یا نہیں ہے آپ کی قوم کا ہے یا نہیں ہے رسول اللہ نے آ کر بدل دیا کہا یہ قانون باطل ہے یہ بے اقلی ہے یہ ہماکت کا قانون ہے کہ ہمیشہ اپنے قبیلے والے کی اور اپنے قوم اور برادری کی حمایت کرو مظلوم کے حامی رہو تمہارا بھائی ہو یا مخالف ہو کوئی بھی ہو آپ مظلوم کے حامی رہو ہمیشہ پس دیکھیں ہمارا دین آبائی دین ملکی دین اور آئمہ کے دین میں بہت فرق ہے عزیزان ہمیں محبت آئمہ سے ہے لیکن ہمارے اصول سارے اپنی طرف سے آبا کے بنائے ہوئے ہیں عطا مذہب میں مذہب میں اگر یہ آئے دین سنتے بھی ہم یہ فضیلت بعض لوگوں کی کہ فلان صاحب بہت ہی اچھے مومن ہیں کہ جب بھی مثلا انہیں اختیار دیا جائے کسی منصب پر فائز ہو مثلا انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ دینا ہے ایک ان کے اپنے مذہب کا آیا ہے تو وہ دوسرے مذہب والا ٹاپ کیا ہوا تھا اعلیٰ نمبروں سے پاس تھا یہ مطلوبہ نمبر بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مولا کی خاطر اپنے بھائی کو مومن کو انہوں نے داخلہ دے دیا ہے اس کو ہم بڑا سراحتیں بڑا اچھا مومن ہیں کہ جو اس اہل پر نا اہل کو ترجیح دے رہا ہے یہ غلط مومن ہے یہ خود آئمہ کے اصولوں کے مطابق غلط ہے آئمہ کے دین کے مطابق غلط کام کر رہا ہے چونکہ مولا کو ماننے والا ہے لہٰذا مولا کے ماننے والے کو ہر جگہ آپ نے مقدم کرنا ہے نا عدالت پیش ہو اگر عدالت تو اس کا حق بنتا ہے اس کو دو یہ حق یہ ملازمت اس کا حق بنتا ہے دو اس کو اگر اس کا حق نہیں بنتا جس کا حق بنتا ہے اس کو دو آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو آپ کی قوم کا نہ ہو آپ کے قبیلے کا نہ ہو آپ کا طرفدار نہ ہو آپ کا حامی نہ ہو عدالت کے لئے یہ شنختی کاٹ تو نہیں دیکھا جاتا عدالت کے لئے صرف حق دیکھا جاتا ہے یہ بھی نہ پوچھو تمہارا نام کیا ہے کس شہر کے ہو حق دار ہو پس لے لو تعرف کرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ حق یہ دین آئمہ کا دین ہے یہ علی علیہ السلام کا دین ہے والوفا بالاحد اے مالک مالک اس شخص راوی کا نام ہے جس نے پورا دین امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مکمل دین بتائیں سارا دین کیا بنتا ہے سمیڑ کے بتائیں مجھے کیا بنتا ہے امام نے فرمایا اہد پورے کرو اہد و پیمان پورے کر یہ پورا دین ہے تیرا یہ مکمل دین ہے تیرا یہ خلاصہ ہے تیرے دین کا وفا کا جس سر اہد کیا ہے اس کو پورا کر